اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج میں آپ کو نماز کا طریقہ لائف بتانے والا ہوں جو لوگ نماز میں غلطیاں کرتے ہیں اور اکثر و بہشتر لوگ نماز میں غلطیاں کرتے ہیں تو آج میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی کہ کس طرح سے ہمارے پیر رہنا چاہیے کس طرح سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کس طرح سے ہمیں نیت بننا چاہیے کیسے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے سب سے پہلے آپ لوگ پیروں پہ غور کریں کہ پیر جو ہمارے رہیں گے تو پیروں کے جو درمیان فاصلہ رہے گا وہ چار انگل رہے گا چار انگل پیروں کے درمیان فاصلہ رہے گا اور ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد نیت کریں گے نیت کرتا ہوں ہمیں دو رکعت نماز فجر ہو تو فجر جو بھی نماز پڑھ لے ہو اس کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے نیت بان لیں گے تو جب ہم نیت باننے کے لئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یہ جو ہمارا ہتیلی ہوگی یہ قبلے کی طرف ہوگی بلکل سیدھی سامنے قبلے کی طرف ہوگی اور یہ جو انگھوٹھا ہوتا ہے تو کانوں کی لوہ سے چاہے مل جائے یا الگ ہٹ جائے اس سے کوئی پروبلم نہیں لیکن لوہ میں رہنا چاہیے کانوں کے بلکل سیدھ میں رہنا چاہیے اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت بان لیں گے ناظرین جو نیت باندھی جائے گی تو ہمارے جو ہاتھ رہیں گے وہ ناف کے نیچے رہیں گے یعنی کہ تون جوتی ہے ناف سے نیچے رہیں گے اور ہاتھوں کا جو طریقہ ہوگا تو الٹے ہاتھ کے اوپر ہمیں سیدھا ہاتھ رکھنا ہے الٹا ہاتھ پہلے رکھیں گے اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھا جائے گا بعض لوگ مشٹیک یہاں پہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح سے ہاتھوں کو پکلتے نہیں یہ دیکھئے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھے سے اور ادھر چھنگلیا سے اپنی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کے ان تین انگلیوں کو بالکل سامنے رکھا جائے گا اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پوری صورت پڑھنے کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملا لیں گے اس کے ساتھ کوئی صورت ملا کے پھر ہم رکو میں جائیں گے تو ناظرین اکرام دیکھیں اس پریہ کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے پکڑیں گے اس کے بعد میں پھر سمی اللہ علیمان حمیدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں اور فوراں سجدے میں چلے آتے ہیں یہ غلطی نہیں کرنا سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے پیروں کے بعد ہاتھوں کو رکھنا ہے سجدے کی عالت میں اور پورے جھگ جانا ہے اور پیروں میں وہی چار انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے اور پیروں کو بلکل بھی نہ ملائیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ چوڑا کریں گے اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے تحیاد میں بیٹھ جائیں گے دونوں سجدے کمپلیٹ کریں گے اچھی طرح سے بیٹھیں گے پھر بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے میں اتمنان اور سکون کے ساتھ دوسرے سجدے کو پورا کریں گے تین مرتبہ سبحانہ رب العالیٰ پڑھیں گے ہاتھ جو ہمارے رہیں گے تو اپنی حالت پر رہیں گے نہ زیادہ انگلیاں پھیلی ہوں گی اور نہ زیادہ ملی ہوں گی اور یہ کوہنی جو ہوتی ہے تو اس کوہنی کو نہ زیادہ اس طرح سے پھیلائے جائے گا نہ اس طرح سے یوں کیا جائے گا بلکہ یہ اپنی حالت پر رہیں گی اس کے بعد پھر ہم دو رکعت کمپلیٹ کر کے بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے جب ہم تشہود میں بیٹھیں گے اتحیات علیلہ وسلمات پڑھیں گے وہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے تو اس سے جب ہم تشہود کو پڑھیں گے تو پھر اشدو اللہ علاہ پہ جب ہم انگلی اٹھائیں گے تو اس کو پھر اپنی حالت پر ایسے ہی جھگا دیں گے اور جب ہماری نگاہ ہوگی تو جب سجدے میں جائیں گے تو ہماری نگاہ جو ہوگی وہ ناک پر ہوگی اور جب ہم تحیات میں بیٹھیں گے تو ہماری نگاہ گود میں ہوگی پھر سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے تو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اقدم ادھر دیکھتے ہیں دائیں جانی بھر بائیں جانی بلکہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے نگاہ ہماری گود سے سیدھے کاندے پر آئے گی پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے بائیں کاندے پر جائے گی پھر اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنا ہے